روس کے یوکرین پر حملے کے بعد پہلی بار جہاں بیلاروس بورڈر پر روس اور یوکرین کے بیچ وارتہ سمبھو ہے تو وہیں یوکرین پر روسی حملے کو لے کر یو این ایسی میں ایک بار پھر امرجنسی سیشن بولائے گیا بیٹھک میں دیر راہ تک ہوئی چرچہ کے دوران ایک بار پھر بھارت نے متعدان پرکریا میں حصہ نہیں لیا یو این ایسی کی بیٹھک میں اس بار مددہ تھا یوکرین سنکٹ پر یو این جی ای یعنی سینکتر راستر مہا صبح کی آپاد بیٹھک بولائی جائے یا نہیں اسے لے کر متعدان پرکریا اپنائی گئی لیکن بھارت نے اس بار بھی متعدان پرکریا میں حصہ نہیں لیا یہ پرتکریاتمک متعدان تھا روس اس پر ویٹو پاور کا استعمال نہیں کر سکتا لہٰذا روس نے خود کو متعدان پرکریا سے باہر رکھا پچھلی بار کی طرح چین اور یو ای نے بھی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا آخر کار یو این ای سی کے پندرہ دیشوں میں سے گیارہ دیشوں نے سنکتر راستر مہا صبح کے لیے ایک پرستاؤ پاریت کیا اور چار درشکوں بعد پہلی بار سنکتر راستر سرکشہ پریشت نے سنکتر راستر مہا صبح کا سطر بولانے کا فیصلہ کیا جبکہ سنکتر راستر سرکشہ پریشت کے اتحاس میں یہ موقع گیارویں بار آیا جب سنکتر راستر مہا صبح کا ویشش سطر بولانے کا فیصلہ کیا گیا ایک اور جہاں ویشوک منج پر روس کو یو این ایسی اور نیٹو سموک کے ذریعے گھیرنے کی تیاری کی جا رہی ہے تو وہیں دوسری اور روس کے ویروزی دیش یوکرین کو ہر سمبھو مدد دینے کا پریاز کر رہے ہیں یہ مدد چاہے آرکھک ہو یا سینے اسی کا نتیجہ ہے کہ امریکہ نے پہلی بار یوکرین کو سٹنگر میسائلوں کی سیدھی ڈیلیوری کو منظوری دی ہے امریکہ نے یہ نینے جرمنی کے یوکرین کو پانسو سٹنگر میسائل اور انہی ہتھیاروں کی آپورتی کے اعلان کے بعد لیا ہے تمام دباؤں اور پرتیبندوں کے بیچ روس کے راست پتی پوتین اپنے فیصلے پر اڈک ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو راضی نہیں ہیں سیٹلائٹ تصویروں میں بڑی تعداد میں روسی فوج کا ایک بیڑا یوکرین کے ایوانکیو کیوڑ جاتا دیکھا گیا ہے جبکہ ڈونیسک میں ہر طرف روسی ٹینکوں کی گرجنا ہے روسی سینک کہیں اپنا جھنڈا فہرہ رہی ہیں تو کہیں آرام فرماتے نظر آ رہی ہیں جبکہ آس پاس تباہی کا منظر بکھرا پڑا ہے یوکرین میں مسائل حملے کا بھی ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں اونچی عمارتوں کے پیچھے ایک تیز دھماکہ ہوتا ہے پھر آگ کا گولہ سا نظر آتا ہے اور گاڑی دھونے کا غبار آسمان کو دھکنے لگتا ہے تصویروں میں دھماکی والی جگہ کے آس پاس فائر برگیٹ کی کچھ گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں یوکرین پر روسی حملے کے بعد شہر در شہر کم و بیش ایسے حالات دیکھنے کو مل رہی ہیں آج تک جو